اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام کچھ لوگوں کے ساتھ انسان تعلقات بڑھا کر اور ان کی حقیقت کھلنے کے بعد تعلقات آپ بڑھاتے ہیں پھر ان کی حقیقت کھل جاتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ فاصلی کتنے اچھے تھے بہتر تھا کہ تعلقات انسان نہیں بڑھاتا کتنی عزت تھی اگر آج میں اپنے بارے میں آپ سے کہوں تو تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھیے میں نے باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھیے اور میں نے بے عدب لوگوں سے عدب سیکھا اور آج کل تو یہ حال ہے کہ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھلنا شروع کر دیتے ہیں تو میں گیم کھلنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان گیم کھلنے والوں کو کوئی تو یہ بتائے کہ جس سے گیم کھل رہے ہیں وہ خود ایک بہت بڑا کھیل رہی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے سب کو گیم کھلنا چاہیے آج میں آپ کو کوئی پولٹیکل بات یا کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی سیاسی حقیقت سے آشنا نہیں کروں گا جو عموماً میں اپنی ویڈیوز میں کرتا ہوں آج میں آپ کوئی کہانی سناتا ہوں کہانی ہے جو میرے نانا نے کبھی مجھے سنائی تھی اور اب خاص و عام ہے کیونکہ انہوں نے گلستان بستان میں پڑھی تھی اس کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا اب وہ کچھ اس میں پیزا ویڈا ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ جدید دور کے مطابق ہو جائے وہ کچھ کہانی اس طرح سے تھی کہ ایک شہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج تم کپڑے دھونے کے لیے زیادہ مت نکالنا تو شہر جو اپنی بیوی سے کہتا ہے بلکہ بیوی اپنی شہر سے کہتا ہے تو شہر کہتا ہے بھئی کیوں میں کیوں نہیں نکالوں تو بیوی کہتا ہے بھئی کام والی جو ماسی ہے وہ دو دن تک نہیں آئی اس کو دو دن نہیں آنا ہے تو شہر ظاہر سے حوال کرتا ہے دھر گر میں کرتا ہے تو پوچھتا ہے بھئی کیوں دیکھا بھئی وہ اپنی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے جاری ہے اس نے کہا ہے کہ میں دو دن کے بعد آؤں گی اور بیٹی کے پاس ملاقات کے لیے وہ جاری ہے شہر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں زیادہ کپڑے نہیں نکالوں گا تو بیوی نے کہا پھر ایسا کرو تم ماسی کو پانچ سو روپے بھی دے دینا فائی ہنڈرڈ روپیس تو شہر نے کہا کہ پانچ سو روپے میں کیوں دے دوں اب بھی پہلے بھی دیا تھا اس کو اور اب ظاہر رکھے قریبی کوئی نہ کوئی تہوار کوئی موقع آئے گا اس کو پانچ سو روپے دے دوں گا تو بیوی نے کہا نہیں بھئی غریب ہے بیچاری اپنی بیٹی اور نواسی سے ملنے کے لیے جاری ہے اگر اس کے پاس پانچ سو روپے ہوں گے تو اچھا لگے گا بیٹی اور نواسی بھی خوش ہو جائیں گے اور مہنگائی کا دور ہے پانچ سو روپے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو اس دور میں سے تنخواہ سے ریسی بھی اس کا کیا بنتا ہے تو اپنوں کے پاس جاری ہے کچھ تو ہاتھ میں ہوگا شہر کہنے لگا کہ بیچہ تم ضرورت سے زیادہ کچھ جذباتی ہو جاتی ہو اور میرا نہیں خیال کس کی کوئی ضرورت ہے تو بیوی نے پڑے پیار سے جواب دیا کہ میں آپ سے کچھ ایکسٹرہ نہیں مانگوں گی میں آپ سے کچھ ایکسٹرہ نہیں مانگوں گی بلکہ میں آج پیڈزہ کھانے کا پروگرام منسوک کر دیتی ہوں خوربہ خواہ پانچ سو روپے اڑ جائیں گے اور اس موٹی روٹی کے آٹھ ٹکڑے رکھ دیے جائیں گے سامنے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں اس موٹی روٹی کے آٹھ ٹکڑے کھاؤں تو اس عورت کی مدد کر دیتا شہر کہنے لگا بھئی واہ واہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے کہ ہمارے موہ سے پیڈزہ چھین کر آپ ماسی کی مدد کرنے کے لئے چلیئے چلیئے آپ کی محبت میں ہم یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں تو خیر ایسا ہو گیا تین دن گزر گئے ناظرین مہترین تین دن کے بعد شہر نے پوچھا لگانے والی وہ اسی ماسی سے خود ہی سوال کیا کہنے لگا کہ امہ کیسی رہی چھٹی تو ماسی کہنے لگا کہ صاحب بہت اچھی رہی مالکن نے پانچ سو روپے دیئے تھے بڑے کام آئے اللہ سلامت رکھے آپ کو بہت زیادہ عطا کرے شور ہے رہاں اس نے کہا پانچ سو روپے پانچ سو روپے کا تم نے کیا 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 کام آئے تمہارے اس نے کہا صاحب جی میں نے اپنی نواسی کے لیے ایک سو پچاس روپے کی فراک لے لی تھی اور چالیس روپے کی گوڑیاں لے لی تھی بیٹی کے لیے پچاس روپے کی پڑے لے کر چلی گئی تھی اور پچاس روپے کی جلیبیاں محلے میں باٹ دیں ساٹھ روپے قرائے میں لگ گئے پچیس روپے کی چھوڑیاں بیٹی کے لیے اور دامات کے لیے پچاس روپے کی بیلٹ لے لی تھی باقی پچھتر روپے بچے وہ بھی میں نے ماسی کو کوپی پینسل کے لیے دے دی تاکہ وہ اس کے کام ہے جھاڑو پوچھا لگاتے ہوئے پورا حساب ماسی کی زبان پر رٹا ہوا تھا شوہر نے دل میں بہت حیرانگی سے کہا کہ پانچ سو روپے اتنا کچھ اس کو حیرت ہو رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آٹھ ٹکڑوں والا موٹا پیزا گھومنے لگا اور وہ ان آٹھ ٹکڑوں کا موازنہ ماسی کے خرچ سے کرنے لگا آٹھ ٹکڑوں کا پیزا پہلا ٹکڑا بچے کی ڈریس کا دوسرا ٹکڑا پیڑے کا تیسرا ٹکڑا محلے کے لوگوں کا چوتھا ٹکڑا کرائے کا پانچوہ ٹکڑا گڑیا کا چھتا ٹکڑا چوڑیوں کا ساتھوہ داماد کی بیلڈ کا اور آٹھوہ ٹکڑا بچے کی کوپی پینسل کا آج تک اس شوہر نے ہمیشہ پیزا کا اوپر والا حصہ دیکھا چا کبھی پلٹ کرنی دیکھا چا کہ پیزا پیچھے سے کیسے لگتا ہے لیکن آج اس کی ماسی نے پیزا کا دوسرا حصہ دکھا دیا اس کا دوسرا رخ دکھا دیا پیزا کے آٹھ ٹکڑے اسے زندگی کا مطلب سمجھا گے ناظرین زندگی کے لیے خرچ یا خرچ کے لیے زندگی پھر سے کہہ دیتا ہوں زندگی کے لیے خرچ یا خرچ کے لیے زندگی یہ مفہوب اسے ایک جھٹکے میں سمجھ میں آگیا ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی غور نہیں کرتے ہمارے لیے پانچ سو یا ہزار روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن یہ پانچ سو ہزار روپے غریبوں کے لیے بہت بڑی رقم ہوتے بہت بڑی اور اس لیے کبھی کبھی اپنی نامحسوس ہونے والی خواہشوں کو کبھی کسی غریب کے نام کر کے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا عجر دے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا ویسے بھی دنیا میں آپ کے ساتھ کیا جانا ہے چھوٹی چی بات آپ کو بتایا تو کچھ نہیں جانا ابھی چندفتے پہلے کوئیتی خاتون تھے ان کا نام ہے نادیا الجار ابھی ان کا انتقال ہوا ہے بڑی مشہور خاتون تھی کوئیتی خاتون تھی اور انہوں نے اپنی موت سے پہلے ایک نصیت لکھی یہ بس سمجھ لیجئے تو یہ پیجزہ کے آٹھ ٹکوڑے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ میں اپنی موت پر ہرگز افسوس نہیں کروں گی اور اپنے جسم کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں کروں گی کیونکہ مسلمان جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہیں مجھے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے مجھے دہلائیں گے مجھے کفن پنائیں گے مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے یہ نادی الجار فرما رہی تھی وسیعت کر رہی تھی مجھے اپنے گھر یعنی میری خبرچک پہنچائیں گے اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیت اور مشغولیت کا بہانہ بنا کر خبرستان تک نہیں آئیں گے اور بہت سے تو میری یہ نصیت بھی بلا دیں گے اور ایک دن وہ میری چیزوں سے یہ خلاصہ پائیں گے میری چابیاں میری کتابیں میرے جوتیں میرے کپڑے اور میرے اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور اگر میری گھر والے متفق ہوں تو وہ یہ صدقہ کر جائیں گے تاکہ مجھے اس سے نفع پہنچیں وہ کہتی ہے کہ یاد رکھو کہ مجھے مجھ پر دنیا ہرگز غم نہیں کرے گی اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکھے گی یہ کبھی نہیں ہوگا یہ تجارت سی کاروبار اسی طرح چلتا رہے گا اور میرا وظیفہ شروع ہو جائے گا میرا وظیفہ شروع ہو جائے گا جسے غیر لے لیں گے جب وظیفہ ہوتا ہے جو ملتا ہے بہت سے کمپنیز میں پروفیڈن فنڈ ہوتا ہے یا پینشن ہوتی ہے وہ غیر لے لیں گے اور میرا مال وارثوں کے حوالے تقسیم ہو جائے گا نادیل جار کہتی ہیں کہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا جو دوسرے لے رہے ہیں یہ مجھے حساب دینا ہوگا کم ہو یا زیادہ خجور کی گھٹلی کے برابر کیا چھلکے یا شگاف کے برابر ہو حساب بہرحال مجھ کو جینا ہوگا اور سب سے پہلے میری موت پر نادیل جار کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے میرا نام چھن لیا جائے گا اور میرا نام ہوگا کہ لاش باڈی باڈی کدھر ہے باڈی کہاں ہے باڈی کہاں رکھوائی بھی ہے باڈی سلتخانے میں میں مر جاؤں گی لوگ کہیں گے کہ باڈی لائے کدھر ہے باڈی نماز جنازہ پڑھا گی پڑھانا ہوگا تو میرا تب بھی نام نہیں لیا جائے گا کہیں گے جنازہ لیاؤ جنازہ لیاؤ سامنے رکھ دو جنازہ یا بہت سے لوگ سامنے نہیں رکھتے کہیں اور رکھیں جنازہ لیاؤ اور جب میرے دفتانے کا وقت آئے گا تو کہیں گے کہ میت کو خریب لیاؤ میرا نام نہیں لیں گے میت کو خریب لیاؤ اور انہیں وہ بھول ہی جائیں گے کہ میں نادیل جار ہوں میت کو خریب کر دو اس وقت میرا نصب میرا قبیلہ میری ذات میری پوزیشن میری چیئرمنشپ میرا سی او ہونا میرا انکر ہونا میرا آپ سے بات کرنی کوئی کام نہیں آئے گا یہ سب ختم ہو جائیں گے اور میرا منصب اور شورت یہ سب فانی یہ سب دھوکا اور یہ سب وہ دنیا ہے جس کی طرف ہم لبکتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پس اے زندہ انسان تو جان لے تجھ پر غم افسوس تین طرح کا ہوتا ہے جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی باتوں اور حسین میں مشغول ہو جائیں گے تو یہ بھول جائیں گے زیادہ سے زیادہ گہرا غم تیرے گھر میں ہوگا جو تیرے اہل و ایال کا ہوگا اور وہ بھی ہفتے دو ہفتے مہینے دو مہینے یا سال اس سے زیادہ نہیں اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں کہیں دور رکھ دیں گے ہمیشہ کے لیے اور لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیق قصہ وہ آخرت ہے جو شروع ہوگا تو اس سے چھن گیا تیرا جمال تو اس سے چھن گیا تیرا مال تیری صحت تیری اولاد جدہ ہو گئے تیسے مکان و محلات شہر بیوی اور کچھ باقی نہیں رہا سوائے تیرے امال کے اور حقیقی زندگی کا آغاز یہی سوچتا ہے یہی مقام سوچتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ناظرین مہترم اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے یہی حقیقت ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ چاہیے ہمیں فرائض کا احتمام کرنا چاہیے ہمیں نوافل کا پوشیدہ صدقوں کا نیک آمال کا در گزر کرنے کا معاف کرنے کا ایک دوسرے کو گلے سے لگانے کا رات کی نمازوں کا شاید کہ ہم نجات پا جائیں شاید کیونکہ مومن امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے اور اگر ہم نے ان سب چیزوں کو یاد نہیں رکھا تو امتحان گاہ میں جیسے ہی وقت ختم ہوگا پرچے لے لیا جائیں گے پرچے لینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پرچے لے لیا جائیں گے تو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے ناظرین پرچہ پورا کرنا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ پرچہ آپ کمپلیٹ کر رہے ہو اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے ہاتھ سے چھین لے جائیں مذہب تو تب ہے کہ آپ ان ویجیلیٹر کو اپنے ہاتھوں سے اپنی کاپی پیش کریں اور کہیں میں نے سارے سوالات کو سارے سوالات کے جوابات دے دی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو چاہے میت جو ہے وہ صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کیلئے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نکوکاروں میں شمار ہو جاؤ یہ سور منافقون میں موجود ہے یعنی یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں نماز پڑھوں روزہ رکھوں بس تو مجھے واپس بھیجنے میں صدقہ کروں عمرہ نماز کا ذکر نہیں ہے علماء نے کہا ہے کہ میت صدقے کی تو منہ اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اس لیے صدقہ قصر سے کیا کیجئے آج میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے پیزا والی بات بھی آپ سے کی صدقہ وہ پانچ سو روپے بھی صدقہ تھے صدقہ قصر سے کیجئے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ آپ کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے اور بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں اور اب بھی آپ اس وقت جو صدقہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا یہ ویڈیو پیغام آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں اسے پھیلائیں یہ بھی ایک صدقہ ہے کیونکہ اس میں صدقہ کا ذکر ہے اور صدقہ کی بات ہے آمیل لیاغوز جن کو اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين